انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں تو سب سے پہلے کورونا کا آل انڈیا میٹر جو چار لاکھ سے ڈاؤن ہوتے ہوئے ساڑھے تین لاکھ کے قریب پہنچ گیا چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ سبتاون ہزار دو سو انتیس کیس آئے ہیں اور موت کا اکڑا تین ہزار چار سو انچاس ہو گیا ہے سب سے بڑی اور اچھی خبر ہے ریکاور ہوئے لوگوں کی جو ہے تین لاکھ بیس ہزار دو سو نواسی لوگ ریکاور ہوئے ہیں یہ سب سے اچھی خبر ہے کہ ریکاوری ریٹ بڑھا ہے لوگ تیزی سے ریکاور ہو رہے ہیں اور تین لاکھ بیس ہزار دو سو نواسی لوگ ریکاور ہوئے ہیں اور جو کیس ایک دن میں درج کیے گئے ہیں ان میں بھی کچھ گراوٹ آئی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب پیک جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یعنی پیک اب اس کا ختم ہو رہا ہے کیا یہ بات جانکار کہہ رہے ہیں اب آپ کو جو آنکڑا دکھانے جا رہا ہے اسے دیکھ کر آپ کو ہلکی راحت کی سانس ضرور محسوس ہوگی اپریل کے سب سے آخری دن کورونا کا میٹر آپ یہ دیکھئے چار لاکھ ایک ہزار نو سو تیرانبے تھا موت تین ہزار پانچ سو تئیس لوگوں کی ہوئی تھی اس کے بعد جو نئے کیس آئے ایک مئی کو وہ تین لاکھ بانبے ہزار چار سو اٹھاسی اور موت کا آنکڑا تین ہزار چھے سو نوازی دو مئی کو کیس آئے تین لاکھ ارسٹھ ہزار ایک سو سنتالیس اس کے بعد تین مئی تین لاکھ ستاون ہزار دو سو انتیس نئے کیس آئے ہیں جبکہ تین ہزار چار سو انچاس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور یہ آنکڑا امید کی کرن ہے کہ اب کیا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے کورونا کے کیس میں گراوٹ درج ہو رہی ہے تیس اپریل کو چار لاکھ سے زیادہ ایک مئی کو تین لاکھ بانبے ہزار کے قریب دو مئی کو تین لاکھ ارسٹھ ہزار کے قریب اور تین مئی کو تین لاکھ ستاون ہزار دو سو انتیس کیس سامنے آئے اب بات دلی کی کرتے ہیں جہاں کورونا کا تانڈف تھمنے کا نام نہیں لے رہا پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں دلی میں ریکارڈ موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہوئے ہیں وہ اکسٹھ ہزار پیتالیس ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں اٹھارہ ہزار تیتالیس لوگ پوزیٹیف پائے گئے ہیں اور چار سو اٹالیس لوگوں کی بیٹے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے موت ہوئی ہے اس دلی کا ڈیتھ میٹر سب سے زیادہ ڈر آ رہا ہے موت کا اکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے لگتار تیسرا دن ہے جب دلی میں چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک مائی کو چار سو بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی کورونا سے دو مائی کو چار سو سات کورونا وریضوں کی موت ہوئی اور تین مائی کو یہاں اکڑا بڑھ کر چار سو اٹالیس ہو گیا ہے چار سو اٹالیس لوگوں کی جان چلی گئی سوال یہ بھی ہے کہ آخر اس میں کتنی موت کورونا سے ہوئی اور کتنی موت اکسیجن اور علاج نہ مل پانے کی وجہ سے ہوئی کورونا کے خلاف جنگ میں ویکسینیشن سب سے بڑا ہتیار ہے دلی میں آج دوسرے دن بھی ایٹین پلس کا ویکسینیشن جاری ہے آج بھی کئی سینٹرز پر ویکسینیشن ہو رہا ہے یہ تصویر دیکھئے دلی کے ویکسینیشن سینٹر کی تصویر ہے جہاں پر لوگ ویکسین لگوانے پہنچے ہیں دلی میں اٹھارہ سال سے چوالیس سال کے لوگوں کے لیے ویکسینیشن کا آج دوسرا دن ہے اس وقت ہم کرول با کے پتیبھا راج کی ویدیالے کے ٹھیک سامنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کے ساڑھے آڑ بجے ہیں اور یہاں پر لمبی لائنیں ابھی سے دیکھی جاریے حالانکہ دس بجے سے ویکسینیشن شروع ہوگا کل بھی جس طرح کیاوس تھا اس کو لے کر لوگ چینٹیں ضرور ہیں اور آج یہاں صبح سے ہی لوگوں کی لمبی لائنیں دیکھی جاریے سڑک تک یہ لائن آ چکی ہے اور سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں حنوان مندر ہے لیکن ویکسینیشن کی پرکیا کل سے ہی شروع کی گئی تھی دلی میں کل 77 سنٹرز بنا گئے ہیں جن میں کی لوگوں کو انجیکشن دیا جارہا ہے کل دلی میں 90 لاکھ ایسے لوگ ہیں 18 سے 44 سال کے جن کو کی انجیکشن لگنا ہے ہمار ساتھ بہت سارے لوگ ہم ہو چکے ہیں صبح سے لگے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکے ہمیں بیٹ کرتے ہوئے 9 o'clock سائٹ کے لیے گیٹ اوپن ہوگا تب ہم اندر جائیں گے انٹر کریں گے ہماری آتیاں سے ایسے لوگوں کو لگ جائیں گے ہاں جی سائٹ تو فور ہے فور سائٹس میں لگ رہا ہے 1 2 3 4 تو وہ آگے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جب گیٹ اوپن ہوگا لیکن ابھی سب کی ایک سیمیلر لائن ہے پہلے سے ہی ہدا لائن میں کیوں اس لیے لگا رہے ہیں میڈی شرٹ کراؤڈیڈ نہ ہو جائے بعد میں آدھا بھی فرس لٹ آئی تینگ ہے لیکس سی how they will be مینیجنگ زیادہ آویلیبیلیٹی کوویٹ شیلد کی بھی ہے ہم نے بھی سنایا کہ کوو ایکسنگ جو ہے وہ زیادہ اثر دار ہے ایس کمپیرڈ ٹو کوویٹ شیلد بٹ آف پر آویلیبیلیٹی ہم بھی آج کوویٹ شیلد کے لئے آئے ہیں لوگ ویکسن کے لئے کتنے جاگروک ہیں جس طرح سے کورونا کی کیسز بڑھے ہیں دلی میں حالانکہ کیسز میں کمی آ رہی ہے بیس ہزار کی کریوئے کیسز آ رہے ہیں لیکن موت کانکڑا چار سو کے پار پہنچ چکا ہے ہر دن موتیں ہو رہی ہیں جس کو لے کر لوگوں میں چنٹائیں ضرور بڑھ گئی ہے ہاسپیٹل میں آکسیجن کی کمی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا وقت ہے سنٹرز پہ جتنے لوگ ہیں لمبی لائنیں ہیں حالانکہ یہ دس بجے سے شروع ہوگا یہاں کل پانس سنٹرز بنائے گئے ہیں اور لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور صبح سے یہاں ساڑھے آٹھ بجے سے لائن لگنی شروع ہو چکی ہے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ